اسلام علیکم میرے عزیز مریدین امید ہے کہ آپ خیر و آفیات سے ہوں گے آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی آسان سا اور آلہ ترین بہترین آزمودہ ترین عمل ہے جس کو بلکل آپ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اور اپنی حاضری خود کر سکتے ہیں جس کا طریقہ کار میں اس پورے عمل میں اور اس پوری ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ عمل خود بھی آپ کروا سکتے ہیں ہماری نگرانے میں انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف آپ کو اہم باتیں سننی ہیں آپ ویڈیو کو پورا نہیں سنتے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا آج کا اچھا میرا عمل ہے یہ ہے شیطان کی بیٹی کا عمل ربیہ بنتِ ابلیس یہ اس کا عمل ہے جو بھی جو بھی انسان کرتے ہیں جو بھی انسان کرتے ہیں یہ شیطان کی بیٹی ہے ربیہ بنتِ ابلیس ربیہ بری یہ وہ عمل ہے شیطانی عمل جو بھی لوگ جو بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حاضری لینا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے آسان سا عمل ہے بلکل جو بھی لوگ کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا اپنی حاضری کو بلکل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل بلکل سو فیصد نائٹی پرسینٹ سو فیصد ہو ان کے لئے یہ عمل ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے تو آپ سے میری بزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں میرے چینل پر ہر قسم کا وظیفہ دیا گیا ہے ہر قسم کا عمل دیا گیا ہے اور پری کی لائک حاضری بھی دی گئی ہے آپ ہر کالا عمل جو بھی عمل آپ کروانا چاہتے ہیں یا کالا جادو کا توڑ کروانا چاہتے ہیں آپ اس میری چاہی یوٹیوب چینل پر کروانا سکتے ہیں آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل تلسماتی ہیرہ 130 تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو یہ آسان سا عمل ہے جو بھی لوگ جو بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ عمل ہے اور اگر کروانا چاہتے ہیں سکرینل پر میرا نمبر دیا گیا ہے آپ یہ عمل مجھ سے کروا سکتے ہیں تو اس میں کرنا کیا ہے آپ نے بلکل آسان سا عمل ہے بلکل آسان سا عمل ہے آپ کے پاس ہیرن کا قلیجہ ہو اور اس کے بعد ہیرن کا جتنا بھی خون نکلے آپ نے ایک ہیرن لینا ہے اس میں سے صرف آپ نے ہیرن کا جتنا بھی خون نکلے وہ آپ نے ایک برطن میں ڈالنا ہے اور ہیرن کا کلیجہ نکالنا ہے اس کے بعد پورے ہیرن کو آپ نے کہیں بھی دفن کر دینا ہے ہیرن وہ لینا ہے جس کے سینگو وہ ہیرن لینا ہے اور آپ نے اس ہیرن کو کہیں پہ بھی آپ اسے دفن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے خون اور اس کلیجے کو دھوم میں رکھ دینا ہے جب یہ سوک جائیں اس کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کو زافران اور کسوری میں مکس کر دینا ہے اس کے اندر بس کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس دونوں چیزوں کو لے کر آپ کسی ایسی ویران جگہ پر چلے جائیں جہاں پہ کوئی انسان نہ جاتا ہو نہیں تو اگر آپ آپ کے پاس اگر کوئی قبرستان ہے ساتھ میں آپ اس وہیں پر ان دونوں چیزوں کو دفن کر دینا ہے اور وہاں پہ روزانہ ایک دیا لگانا ہے اور کوئی خوشوش چلانے کی ضرورت نہیں رات کو دیا ہونا چاہیے اور دن کو آپ چلائیں یا نہ چلائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن کے بعد آپ کو یہ ستان کی بیٹی ربیہ بنت ابلیس پرے ٹھیک ہے اب ستان کی بیٹی یہ آپ کو حاضر ہوگی اور یہ میرا کیا ہوا عزمدہ مال ہے انشاءاللہ جو بھی کرتے ہیں ان کو حاضری ہی ہوگی تو ملتے ہیں اگلے مال میں خدا حافظ